جو اور دس بیس تیس کم نیز ہیں وہاں پہ اچھی اوپرچنیٹیز ہیں نیلیش اب ٹیلیکوم پر کیا برائے رہے گی کیونکہ جب وہ ٹیریف ہائک آیا تھا تب کافی ایکسائیٹمنٹ تھا اور سب بھی بزنس ہیڈز نے کہا تھا کہ وہ تین سو کے طرف بڑھنا چاہیے دو سو اٹیس پر بھارتی کا آ گیا ہے لیکن آج ہم سٹوک کا حال دیکھ رہے ہیں پریشر ہے اس بیچ یہ بھی ہوا ہے کہ بی اے سینل میں سبسکرائبر ایڈیشن اچھا خاصا ہو گیا ہے تو اگر ان کمپنیوں کو لگا کہ تیریف بڑھا کر بھی ہمارے ساتھ گراہک رہے گا وہ نہیں ہو رہا ہے کیا وہ ایک بڑا کنسرن ہو سکتا ہے آگے یا پھر ایک بہت ہلکا سا عبریشن نہیں کنسرن تو رہے گا کیونکہ جو ٹیلیکوم مارکٹ ہے جو یوزر بیس کے حساب سے تو ابھی کافی مچور ہو چکا ہے ہمارے دیش میں 1.4 بلین کی جو پوپیلیشن اس میں 1 بلین کے آس پاس تو تکریباً سبسکرائبر بیز ہے یہ نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ کافی سمائے سے یہ چل رہے ہیں تو سبسکرائبر بیز کا گروہ تو نہیں ہو پا رہا ہے تو جو ابھی اوپرچونیٹی ہے وہ اوپرچونیٹی تو آپ کی آرپو بڑھانے میں ہی اوپرچونیٹی ہے اور اس کی بھی ایک سیما ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے گراہک ہے وہ 300-400 روپیہ آسانی سے دینے والے نہیں جو majority of the population ہے وہ شاید نہیں بھی دے گی ہر مہینے تو وہ ایک تھوڑی ایک چیلنج آگئی آ سکتی ہے اور جو بھارتی ایٹل کی آپ نے جس نے بات کی وہ سٹاک آلڑی بہت جبردست رن اپ ہو چکا ہے اور اگر ان کو 5G یا 6G میں امپیک کرنا ہے تو بہت بڑا نیویش کرنا پڑے گا تو ایسا ماننا ہے کہ ابھی ٹیلیکوم سیکٹر جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ for now کافی کچھ پرائسٹن ہو چکا ہے اور یہاں پہ ساودانی بڑھتنی چاہیے